موسیقی کسی واقعہ سانے سے کچھ نہ سیکھنا اپنی اپنی مفاد اپنی اپنی سیاست یہی ہونا تھا یہی ہوتا رہے گا عوام کو تبدیلی کی خواہش کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور ایک امید ہے کہ شاید 71 برس کے بعد کسی کو ان کا خیال آ جائے عوام کی اپنی پولیس ہو سرکلر ریلوے بہار ہو لوگ بہتر بسوں میں سفر کریں لوگ یہاں کا پیسہ یہیں استعمال کریں لوٹی ہوئی دولت ہی نہیں لوٹی ہوئی زمینیں بھی واپس ملیں عبادی کا درست تقین ہو تو آپ پلیننگ کر پائیں گے عوام بار بار ازمائشوں سے گزر کر تھک چکے ہیں ایک امید کی نئی کرن بھی میوسی میں بدلنے لگی ہے یاد رکھیں اگر میوسی کے ساتھ تھکن برتی رہی تو بہت نقصان ہو جائے گا اب تو عوام کا خیال رکھنا نئی حکومت کا کام ہے ہمیشہ حکمرانوں نے عوام کا استعمال کیا ہے اب تو تھوڑی غریب عوام پر نوازش کر دیں انہیں بھی خوشحالی کی پزام سانس لینے کا موقع فرام کر دیں کیا عوام کی خوشحالی کے خواہ پورے ہوں گے کیا کرپشن فری ملکہ قیام عمل میں آئے گا ایسے ہی بہت سے عوامی سوالات کے زوابات کے علاوہ حالاتِ حاضرہ پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مروض تجزیہ کار سینئر صحافی شاہد عدیم احمد صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب والیکم اسلام اور ناظرین کو بھی اسلام علیکم جیسے کہ انٹرو میں آپ نے بات کی ہے کہ کیا عوام میں عوام جو ہے وہ خوشحالی کے خواہ پوریشن فری ملکہ قیام کے حوالے سے کیا یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت جو ہوئی کر سکے گی تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اکتر سال سے یہ قوم جو ہے یہ عوام جو ہے یہ خوشحالی کے ہی خواب دیکھ رہی ہے اور خوابوں پہ کوئی پبندی نہیں ہوتی خواب ضرور دیکھنے چاہیے لیکن خواب کو اگر آپ حقیقت مان لیتے ہیں اور اس حقیقت کی دنیا میں خواب میں ہوتے ہوئے حقیقت سمجھتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے تو خوشحالی جو ہے وہ امید ہے ایک امید کی کرن جو ہے وہ نئی حکومت کی شکل میں جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ خوشحالی عوام کو ملے گی ان کے مسائل کا تدارک ہوگا اور یہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف کامزن ہوگا لیکن یہ کارکردگی پر منحصر ہے موجودہ حکومت کی اگر وہ کارکردگی دکھاتی ہے صرف ڈیالاغ بولنے سے یا صرف بیرون ملک دیکھ کر چین کو یا دیگر ممالک کو کہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کس طرح کیا ہے اور اس طرح ہم یہاں پہ بغیر گرونڈ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے ہم منصوبہ بندی کیے بغیر پولیسی کا جو گزشتہ تسلسل ہے اس کو جو ہے ہم ریویو کرتے ہوئے جب بہتر پولیسی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف کامزن ہوں گے منصوبہ بندی کریں گے ہماری کیا گرونڈ ریالیٹی ہے ان پہ قوانین کا اطلاع کیسے ہوگا ہم نے عوام کا جو ہے وہ اتصاب کس طرح کرنا ہے اب اگر چار سو لیڈر جو ہیں وہ چائنہ کے جو ہیں ان کو اگر انہوں نے سزا اور جزا کے مرحل سے گزار کر انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی آتے ہی چار سو جو ہے وہ لیڈر یہاں سے پکڑے اور انہیں جو ہے سزا اور جزا سے گزار دیں اور یہاں پہ کرپشن ختم ہے یہاں کے اور دیگر ممالک کے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہیں یہاں کے لوگ اور ان کے جو محلے وقوع ہے وہ مختلف ہے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے اور مجھے مجودہ حکومت کو بھی اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے عوام یا ہمارے جو گزشتہ اکمران یا وہ کرپ لوگ جو ہیں ان کو کیسے پکڑا جائے گا ان مافیا کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ کیا حکومت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے اگر وزیراعظم یہاں حکومت جو ہے وہ صرف چند لوگوں کی وجہ سے قائم ہے چند سیٹوں کی وجہ سے چند ٹٹوں کی وجہ سے اگر وہ درست ہے اور قائم ہے اور تو پھر اس کے بعد اگر حکومت یہ سمجھے کہ وہ پہتر طور پہ جو ہے وہ کرپشن کا بھی خاتمہ کر لے گی اور خوشحالی بھی جو ہے اس ملک میں لے آئے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے حکومت کو سب سے پہلے مضبوط ہونا پڑے گا خالی وزیراعظم کا دیانت دار اور امانت دار ہونا صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے جو ان کے ساتھ تیم ہے وہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دے گی ان کے ساتھ شفاف لوگوں کا ایک ایسا جو ہے وہ دائرہ کار نہیں ان کے ساتھ ہوگا ان کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کی ایک سریعت نہیں ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ عوام کا وہ خواب بھی پورا ہو اور یہ جو ملک ہے وہ بھی کرپشن جو ہے وہ فری جو ہے وہ ہو جائے سر کیا احتجاج میں مقتدر اداروں کو نشانہ بنانا نہ قابل معافی ہے دیکھیں جی ادارے جو ہیں وہ ملک کے اشتحکان ہوتے ہیں اور جب آپ اداروں پہ بیجا تنقید کرتے ہیں اور انہیں آپ انشانہ بناتے ہیں تو تب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ملک میں استحکام ہوگا انتشار کی سیاست نہیں ہوگی ملک میں افرہ تفری نہیں پہلے گی تو یہ ممکن نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غداری کے سمرے میں بھی آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مخالفین اس ملک کے ہیں ان کو بھی موقع فرام کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی کاروائیوں کو یہاں پہ تیزی سے کرے اور اس سے نہ صرف ملک کو نقصان پہ جائیں بلکہ حکومت کو بھی جو ہے وہ تزلزل کا شکار اسے بنایا جائے نہ حکومت میں احترام کام ہوگا نہ ملک میں جو ہے وہ مضبوطی ہوگی جب دونوں جو ہیں وہ کمزور ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ملک جو ہے وہ کشالی کی طرف گامزن ہو یا مستحقم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بھی انتشار کا بحث بنتے ہیں ان پہ جو ہے وہ نہ صرف سختی کرنی چاہیے بلکہ اس حوالے سے جو ہے آپ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر حکومت میں رہنے والے حکمران جو ہیں وہ ان کو ان کی جو قدرشتہ انہوں نے کیا ہے اسی کا پھل انہیں مل رہا ہے تو جو حکومتیں جب اپوزیشن میں رہیں مران اپوزیشن میں رہے انہوں نے جو وطیرہ اپناے رکھا آج جو ہے وہی وطیرہ جو ہے وہ دیگر لوگ اپنا رہے ہیں تو ظاہری طور پہ جو ہے وہ عام طور پہ جو ہاں ایک صف پہ نظر آتے ہیں ایک صفے پہ سب ایک پیچ پہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے حکومت کو کمزور کرنے میں جہاں اندرونی قوتیں ہیں وہاں بیرونی ساشے میں جو ہیں وہ کار فرما ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے یہ نقصان دے ہے کہ کوئی بھی گروپ کوئی بھی گروپ جو ہے وہ کسی کو بھی کسی حوالے سے چاہے وہ مذہبی حوالے سے چاہے سیاسی حوالے سے جب وہ انتشار کا بحث بنتا ہے اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک کا مفاد میں نہیں ہے اور وہ اس ملک سے مغلص نہیں ہے تو ہمیں بحیثیت پاکستانی اس چیز کو ضرور ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرمت رسول جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے لیکن ہم اس کی آڑ میں اگر سازشیوں کی سازش کو کامیاب ہونے دیں اور ہم محبل وطنی کے دیرہ کار سے باہر نکلتے نظر آئیں تو یہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہ حکومت کو قابل قبول ہونا چاہیے نہ اس ملک کے لیے اور نہ اداروں کو یہ جو چیز ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے لیکن افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ حکومت اور دیگر ادارے بھی آنکھ ان کی اس وقت کھلتی ہیں جب وقت گزر جاتا ہے جب دھرنے شروع ہو جاتے ہیں جب ڈیڈ لوک کا مرحلہ آ جاتا ہے اس وقت آ کے جب آپ افعام و تفہیم کرتے ہیں اس سے پہلے منصوبہ بندی نہیں کی جاتی اور پھر جب یہ وقت ثانیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ لا عمل مرتب کرتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ جب تھوڑا وقت اور گزر جاتا ہے تو ہم گزشتہ غلطیوں سے بھی سیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں گزشتہ غلطیوں سے سیکھنا ہے ملک کو انتشار سے نکالنا ہے اور اس میں لازمی بات ہے سزا اور جزا کا عمل لانا ہے لیکن ہم نے سچائی کے ساتھ مائدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے جو اصل روح ہے اس کو بھی جو ہے وہ صحیح کرنا ہے اس پہ بھی عمل ترامت کروانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساشیوں کا بھی قلعہ کما کرنا ہے جو کہ ملک کو جو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید صاحب کیا منی لانڈرنگ میں ملابس لوگ ملکی ہیں اور کیا ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے دیکھیں کوئی بھی ملک میں بے شمار کرپ مافیا ایسے ہیں جو ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں اور ان پہ ان کی کڑییں جو ہیں وہ جا کے ان لوگوں سے ملتی ہیں ان مضبوط لوگوں سے ملتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اس میں لازمی بات ہے ادارے ملوث ہوتے ہیں جب ادارے ملوث ہوتے ہیں تو ان پہ گرفت ڈالنا جو ہے کسی عام حکومت کے لیے ایک کمزور حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں وزیر اعظم اران خان کا یہ کہنا ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے ان کے قوانین کو ترمیم کرتے ہیں مزید سخت کرنا ہے اور ان پر ہاتھ ڈالنا ہے لیکن ہاتھ کیسے ڈالا جائے گا جب انہی لوگوں جو مخالف قوتیں ہیں وہ پاسپورٹ بھی دیتی ہیں جب انڈیا افغانستان ایران پاسپورٹ دے گا اور یہ جو ہے منیٹ ریل وہ نہ صرف اس ملک سے اگر آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو کابل دیلی اور دبائی کا راستہ جو ہے اور سمندری اور فضائی راستے جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہیں وہ کارامت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ اداروں سے اور حکومت سے چھپی نہیں ہے لازمی بات ہے کہ آپ نے آپ کو ایک چیز کا پتہ لگ گیا کہ ہماری معیشت کو نقصان ہنڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہنڈی کے لیے ایک اتنا پرانا مافیا جو ہے وہ اتنا مضبوط مافیا اس پہ گرف ڈال لی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان اداروں میں جو آپ کے آپ نے وہ جو ٹیمیں بنائی ہیں اور جو فنانشل مانیٹرنگ یونٹ بنے ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی کارکردگی سامنے نہیں آرہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ان کے لیے آپ نے وہ بہتر منصوبہ بندی نہیں کی ہے بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ ہر مافیا کا کلا کما ہو سکتا ہے لیکن اس کی جڑوں تک پہنچنا اداروں کا کام ہے اور اداروں کے بھی وہ جو ہے اس میں کوئی بھی جب آپ سیل بناتے ہیں مانیٹرنگ سیل بناتے ہیں کوئی فورس بناتے ہیں ان کی بھی جب تک آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تب تک آپ اگر کہیں کہ آپ کو ریزلٹ اور نتائج اچھے ملیں گے وہ ممکن نہیں ہے مجودہ حکومت خوش آئندہ ہے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے ان مافیا کا خاتمہ چاہتی ہے لیکن اس کے لیے لازمی بات ہے اسے خود بھی مضبوط ہونا پڑے گا اور ایسے سٹیپ بھی اٹھانے پڑیں گے جس کے بعد ان کا حقیقی طور پر قلعہ کما ہو اور اس میں کسی قسم کی کسی کو بلا انتیار جو ہے وہ رائد نہ دی جائے یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 اپوزیشن کا قومی ایشو پر اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کو کس نظر سے دیتے ہیں؟ دیکھیں جی کوئی بھی جب ملکی مفاد کی بات آئے تو ساتھیات وہاں نفی کر جاتی ہے تو سیاستدانوں کا عام طور پر جو زبان ہے اس پہ یہ ہر وقت ڈیلاغ رہتا ہے کہ ہم قومی مفاد پر ایک پیج پہ ہیں لیکن حقیقی طور پہ جو ہے جب آپ ایک پیج پر نہیں ہوتے تو کولو فیل میں تضاد جو ہے وہ عام آدمی کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی لازمی بات وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جس میں آپ انتشار بھی دیکھتے ہیں غیر استحکام بھی دیکھتے ہیں آپ بدحالی بھی دیکھتے ہیں آپ عوام میں جو ہے بیچینی بھی دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں امامل تب ہی شروع ہوتے ہیں جب آپ قومی مفاد کو جو ہے وہ مدنظر نہیں رکھتے اور اسے جو ہے وہ فیرست میں صفحہ اول پہ نہیں لے کے آتے تو قومی مفاد کے لیے لازمی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر واقعی اور ہمارا تاریخ یہ ضرور رہی ہے کہ جب بھی مشکل آئی ہے کوئی بھی ادارہ عوام ہر ادارے کے ساتھ تمام مل کر ایک پیج پر ہو کر ہی ہم نے مقابلہ کیا ہے اور اکتر سال ہونے کو ہیں ہم نے ہر مشکل پہ یہاں تک کہ دہشت گردی جیسے ایک بڑے ناسور پہ بھی قابو پا لیا لیکن اس کے باوجود غیروں کے علاقار جو ہیں ان میں کمی نہیں آئی ہے جب تک آپ اپنے مفاد کے لیے ان کے علاقار بنتے رہیں گے تب تک آپ یہ کہیں کہ قومی مفاد جو ہے اس کی واقعی صحیح مہنوں میں جو ہے وہ آپ ترجمانی کر سیں گے ایسا ممکن نہیں ہے آج بھی جو ہے وہ اپوزیشن لازمی بات ہے اپنے مفاد میں وہ ضرور یہ کہہ رہی ہے ظاہری طور پر ہو سکتا ہے انہیں مقدر اداروں کا بھی دباؤ ان پہ بھی ہو جیسے حکومت پر ہے ان پر بھی ہے کہ ان ایشیوز پر آج ہماری بقا کی جنگ ہے اور اس میں ہم سب نے ایک پیچ پر ہو کر مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک کے مخالف جب بات آتی ہے تو ہمیں ہی قومی مفاد میں ایک ہونا ہے لیکن اس مفاد کے باوجود جو علاقار ہیں جو اقتدار کے خواہاں ہیں وہ لازمی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے مفاد کو اس میں لے کر آجاتے ہیں اور جب قومی مفاد کے ساتھ ذاتی مفاد پلس ہوتا ہے تو ہم وہی بات بار بار آتی ہے کہ ہم وہ نتائج نہیں حاصل کر پاتے جس کا رونا ہم روتے ہیں اور اکتل ذات سے روتے آ رہے ہیں ہم مشکل پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم قومی مفاد کی رٹ لگاتے ہیں ہم یقین ضرور دلاتے ہیں زبانی قلامی یقین دلاتے ہیں لیکن پسے پردہ ہم ہم قوتوں کے علاقار بنے ہوتے ہیں ہم اقتدار کے حصول کے لئے ہم سیڈ کے حصول کے لئے ہم اداروں کو کمزور کرنے کے لئے اور ہم اپنے ذاتی مفادات کو مضبوط کرنے کے تگو دو میں لگے رہتے ہیں جب ہم اپنے لئے لڑتے ہیں اور قومی مفادات کا نام لیتے ہیں تو اس میں پھر لازمی بات ہے کہ نیت جب اچھی نہیں ہوتی تو نہ پھر مکمل طور پر آپ کو وہ نتائج ملتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ کا پروردگار بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اس دفعہ ہمیں یقینی بات ہے ہم بہت مشکل ملک بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے حکومت کوشش کر رہی ہے تو ہمیں واقعی صحیح معنوں میں وہ قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں سب نے مل کر اس دلدل سے نکلنا ہے اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم واقعی یہ ضرور کریں جو موں سے بات کریں کولو فیل کے تضاد کو ختم کر کے واقعی ملکی مفاد میں ایک پیج پر ہو جائیں ہم نے اس افراد تفریق سے نکلنا ہے دینی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے اس ملک کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے ترقی کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو افراد تفریق پہلانے کی کوشش کرتے ہیں بلا امتیاز ان کا اتصاب کرتے ہوئے انہیں سزا اور جزا دیں اور دوسروں کے لئے عبرت کا نشان بنائیں تو اگر ہم واقعی اتجاج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اتجاج پرامن ہونا چاہیے لیکن اس میں جب دیگر اجنسیاں اور غیر ممالک کی اجنسیاں شامل ہو کر وہاں جب گراؤ جلاو کرتی ہیں جب ایک دوسرے کو نقصان پچھاتی ہیں جب ایک دوسرے کے سر پھاڑتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان سے اور بالخصوص محبل وطن سے دوسرے محبل وطن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مطلب کیسے ممکن ہے کہ آپ قومی مفاد پر یکسو ہیں سو ہمیں یکسوی کو پیدا کرنا ہے اور اس ملک کو انتشار سے نکالتے ہوئے استحکام کی طرف کامزن ہونا ہے کیا چینی معاتوں کے بعد بھی نئی حکومت کو خطرات ہیں دیکھیں جی سعودی عرب کی امداد آئی ایم ایف سے ہم نے جو ہے وہ کاسا گری کرنے کے بعد چین کیا رخ کیا ہے اور ہم نے اس کے بعد ملیشیا جانا ہے ہم لازمی بات ہے کہ جب ہمیں یہ راستے امداد کے نظر آ رہے ہیں اور ہم امیدیں اگرچہ بڑی رکھتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس میں کچھ بھی کم سے کم جو بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اس وقت جو ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی بھی امداد اور ہمیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ معاہدے اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ملک میں بھی جو ہے وہ خوشحالی ضرور آنی چاہیے اور وہاں اس دلدل سے ضرور نکلنا چاہیے جس کا ہم سیاسی طور پر معاشی طور پر شکار ہیں لیکن اب اس میں جو ہے امداد سب سے پہلے مشکل مل رہا ہے یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب سے چین سے دوستوں سے جو ہے وہ امداد حاصل کریں ہمیں ہمارے لئے خوشائند ہے اللہ تعالیٰ کی خاص انایت ہے کہ ہم اداروں نے اور سب لوگوں نے مل کر ایک پیچ پر ہوتے ہوئے قومی مفاد میں ہم نے جو ہے یہ لاعمل پر سفر کا آغاز کر دیا ہے لیکن اس کا جو ہے انجام جو ہے وہ اپنی اس نتائج کے ساتھ پورا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہتر لاعمل مرتب کریں ہم پالیسی سازی کریں منصوبہ بندی کریں جب ہم بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ بہترین پالیسی کے ساتھ جب ہم اس سفر پر ترقی کے سفر پر گامزن ہوں گے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی نہیں آئے گی حکومت مضبوط نہیں ہوگی جب حکومت کی کارکردگی اس کے بعد اصل مرالہ یہ ہے کہ جو ہم معایدے کر کے آئے ہیں اس پر عمل درامت ہونا چاہیے ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارا یا حکومتی ترجمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے محب سے وقتی طور پر معایدہ کیا تھا ہم تو وقت جو ہے وہ ٹپا رہے تھے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے ہمیں بتانا چاہیے حکومت کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ سنجیدہ ہے وہ نہ تجربہ کار ہوتے ہوئی تجربہ سیکھ رہی ہے اور ان تجربوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ مضبوطی کی طرف گامزن ہے اگر وہ انتشاری بیانات کے ساتھ مزید انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور پارلیمنٹ میں اگر وہ ایک دوسرے سے دستے گرے بہا ہوں گے ایک دوسرے کی ذاتیار پہ تنقید کریں گے اور جہاں قانوم سازی ہونی ہے وہاں مچھلی منڈی بنی ہوگی گولیاں لگ رہی ہوں گی جب اس طرح کا طرز عمل نہ صرف عوام کے سامنے بلکہ انٹرنیشنل طور پہ جب دوسرے ممالک اور قومیں دیکھیں گی تو اس سے غیر سنجیدگی جو ہے اس قوم کے شعور بے شعوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں اپنا وطیرہ بدلنا ہوگا روئیوں میں تبدیلی لانا ہوگی امداد کافی نہیں ہے کسی ملک کی خوشحالی کے لیے امداد کے ساتھ اس امداد کو جو ہے اس کو بہتر صورت میں عمل درامت اس پر کرنے کے لیے اس سے بہتری پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور پالیسیز کی ضرورت اور اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے اور اس سنجیدگی کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹیم بنانی پڑے گی جو واقعی جو ہے وہ اس ملک کی مخلص ہو قومی مفاد میں وہ جو ہے باسلحیت لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہیں ان امدادوں سے مستفید ہوں اور اس ملک کو جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن کر سکیں اگر ہم صرف خالی امداد لے لے کے وہ گزشتہ رویہ رکھیں گے کہ امداد لی اور اس کو خرچ کیا اور بے ذابطی سے خرچ کیا بغیر پالیسی سے عملی منصوبہ بندی کے بغیر جب ہم ان کو خرچ کریں گے تو لازمی بات ہے پھر آنے والی ایک نئی حکومت جو ہے وہ اتصاب کا نعرہ لگائے گی پھر وہی کرزوں ڈبل سے ترپل ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیں کرزوں سے نکلنا ہے ہمیں کاسا گری سے نکلنا ہے ہمیں جو ہے وہ صحیح سمت کا تائین کرنا ہے اور تب ہی ہے جب حکومت سنجیدہ ہوگی اور اپوزیشن کو اور دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس ملک کے مفاد میں جو ہے وہ ایک سفر اختیار کرے گی تب ہی جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے کہ لازمی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چینہ سے چین یا دیگر ممالک سے جو ہے وہ استفادہ کر کوئی سی پیک اس وقت تک آپ کے لیے جو ہے وہ مستقبل کا روشن جو ہے ایک باپ نہیں بن سکتا جب تک آپ سنجیدگی کے ساتھ اس سے استفادہ نہیں کریں گے اگر آپ کا رویہ غیر سنجیدہ ہوں گے تو آپ کو بڑے سے بڑے خزانہ مل جائیں کبھی بھی اس ملک میں نہ تو خوشیالی آسکے گی نہ یہ اس تحکام آسکے گا شاہی سر پروگرام میں آج کی عوامی بات کیا ہے عوامی بات جو ہے وہ ہم سے آپ سے منسلک ہوتی ہے اس میں وہی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں دوسرے کی بات پہ اپنی بات کو چھوڑ کے دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا بٹن جو ہے وہ کمیز کا کھلا ہوا ہے اور اپنا بٹن جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا بہر ممالک میں اگر آپ کسی کا بٹن کھلا ہے کسی کے کف کھلے ہیں آپ اگر انہیں کوئی یا کسی کی کوئی ایسا یہ سامنے کوئی ایسا غیر سنجیدہ سا یا ایسا کوئی غیر فائم سا آپ کو عمل لذر آتا ہے تو آپ انہیں بتانے کی بھی کوشش کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا کام سے کام رکھیں جب آپ وہاں یہ روئیہ ہے تو ہمیں کم سے کم اچھے روئیوں کی پیروی کرنی چاہئے ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا گریبان میں کیا ہے اپنی طرف ہم دیکھیں گے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پر خود تنقید کر کر اپنی اصلاح کریں گے تو دوسرے کی اصلاح آٹومیٹکل ہوتی چلے گی معاشرہ صدرتا ہے خود کو صدارنے میں اگر ہم دوسروں کو ہی صدارنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے تو آج کی عمامی بات یہی ہے کہ ہم نے خود کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو درست کرنا ہے جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے عوام اپنی کمزوریوں کو دور کرے گی تو حکومت کی ایمانِ بالا کی احب مرانوں کی کمزوریاں آٹومیٹکلی دور ہوتی چلی جائیں گی کیوں کہ ایک صدرے ہوئے معاشرے سے جب لوگ ایمانوں تک پہنچیں گے تو لازمی بات ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں صادق بھی ہوں گے امین بھی ہوں گے باسرحیت بھی ہوں گے اور وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے ملک کو جو ہے وہ صفحہ اول کے ممالک میں لے کر چلے جائیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ اپنی تجاویز اور مصبت آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کرتے رہیں آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنی مزبان نازیہ چوتری اور شاہد دیم احمد صاحب کو اجازت دیں ہم سب کا اللہ لیے موسیقی